ہیلو نمازکار دوستوں ڈیجٹل میں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ لاکھ جیٹ آ چکے اس کو اللہ سبکتے جی ہے بہت نزدی لاکھ جیٹ آ چکی جیسے کتے کتے سمبر سبکتے بتایا گیا ہے لیکن ایک ٹوشٹ آر دیکھ رہے کو ملنا وہ ٹوشٹ یہ ہے کہ ابھی پھر سے ایک ماہ یہ جیٹ بڑھا دی گئی ہے تو یہ ایک طرح کی نیوز ہے یہ آپ کے لیے تو ہم اس ویڈیو میں جانے میں کس طرح سے یہ جیٹ بڑھائی گئ یہ کس کی کس کی جیٹ بڑھائی گئے کس کی نہیں بڑھائی گئی ہے اور آپ کے لیے کس میں کیا خاص بات ہونے والا ہے تجھے سب کے ساتھ آ چاہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو ماہ بھی بڑھ رہے ہیں اس پہلے مچھاتا ہوں جو بھی لوگ اس چینل پر میں ہیں وہ لوگ اس چینل پر سکتے آپ کے لیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو آج سے دیتے ہیں اس ویڈیو میں کس طرح سے کس تین کٹیگریز کی لوگوں کوئی ڈیٹ بڑھائی گئی ہے اور کس تین کلا کے لیے ڈیٹ بڑھائی گئی چلتے سکتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیتے ہیں کیا نیو ہونے والا ہے آپ کے لیے نوٹفیکیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو کی او بی سیوں کٹیگریز میں آتے ہیں جنرل میں آتے ہیں اور ان کٹیگریز کے لیے ہی سپیشلی نوٹفیکیشن ہے جن کی داشت جو ہے جن کی لاکھ ڈیٹ کو جو ہے اکتیس ڈیسمبر تک کیلئے رکھا گئے تھا تو یہ کس طرف ان کے لیے ہیں اور یہ ہے اگر میں کلاس کی بات کروں تو یہ ہے یعنی کی پوشٹ میٹرک کے جو کلاس آتے ہیں جتنے بھی آپ کا جو ہے ہرسٹیر ہے انٹر ہے گراجوی ایسر پوشٹ گراجوی ایسر جو بھی ہے آپ کے پاس ہی پوشٹ میٹرک کے انتر بھی کلاس جاتے ہیں ان کلاس کی نوٹفیکیشن آتے ہیں اس نوٹفیکیشن کا انتر کا جو اکتیس ڈیسمبر کی رکیوٹی لاپ جیٹ اس کو بڑھا کے اس دو ہے آپ پر دیکھ پانے کہ 10 جنوری 2024 تک کلی کر دیا گیا ہے یہ 10 جنوری 2024 تک اس کی جیٹ بڑھائی گی یعنی چھاٹر جو آپ ازم 10 جنوری 2024 تک کر پائیں گے اور اگر ہم بات کریں کہ چھاٹرے کولیج میں کب تک اس فارم کو جمع کر پائیں گے تو ہاں پر لکھا ہے کہ تیرہ جنوری 2024 تک تیرہ جنوری 2024 تک جو ہے سٹوڈنٹ اپنے فارم کو کولیجن سبمیٹ کر دیں جس سے کہ وہ آگے پارورڈ ہو سکے تو یہ بھی وہ نوٹفیکیشن جس کے جریح میں بات کرتے ہیں آپ کے سامنے جو ڈیٹ رکھی گئی تھی دو جنوری یعنی جو پری میٹرک میں جو بھی سٹوڈنٹ آتے ہیں جو کی نائن اور ٹین کے سٹوڈنٹ جو بھی آتے ہیں پری میٹرک کے ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ دو جنوری رکھی گئی تھی جیسا کہ سبھی لوگوں کو پتا ہے اور وہ ڈیٹ ابھی تک پہی ہے جی ہاں تو یہ جو دو جنوری کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کو ابھی تک ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا ہے تو اس کے ریگاریم کی نوٹفیکیشن آیا بھی نہیں ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ سایت ہی وہ اس پار اس ڈیٹ کو آگے بڑھا ہے کیونکہ اس کا اور لیڈی دو سے تین واہ اس ڈیٹ کو بلایا جا چکا ہے تو پری میٹرک تک پولو اگر آپ کا فارم کو سبمیٹ نہیں ہوا ہے تو کسی بھی حالت میں آپ یہاں پہ اپنے فارم کو سبمیٹ کرا لیں لیکن ہاں ایک بات اور یہاں پہ رکھنے بار ایک بات اور سمجھنے والی یہ ہے کہ جو یہ جو دو جنوری والی جو بھی سٹوڈینٹ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ اکتیس مارچ تک آویدن کر سکتے ہیں جی ہاں اکتیس مارچ تک آویدن کر سکتے ہیں واقعی ایسی ایسٹی والی جو ہے ان کی لاسٹ جو پہلے چھلڑکی ہو ہے اکتیس دسمبر اکتیس دسمبر جو ایک جنوری سے لے اکتیس مارچ تیرے جو بغائے گیا ہے وہ ایسی ایسٹی والوں کے لیے ہے پھر چاہے کسی بھی کلاس کے ہوں پری میکٹر کے ہوں چاہے پوسٹ میکٹر کے ہوں اگرہ اچھی بھی کلاس کے ہوں ان کے لیے جو ہے وہ جو سیکنڈ چرد جو دوسرا چرد ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ اکتیس مارچ تک کے لیے برہادی ہوئی ہے تو ایسی والوں کے لیے بہت ہی اچھی بڑی نیوش ہے ایسی ایسٹی والوں کے لیے باقی جو او بی سی میں ہیں ان کے لیے بھائی ہے کہ آپ کے پاس دو تن دن کا جو بھی سمیں ہے آپ کے سمجھ انترگت میں نائن ٹینتھ والے اپنا جو فارم کو جو ہے جنلی اللہ سمجھ چل کے لیے آپ کے جو ڈیٹ ہے وہ صرف اور صرف دو جنوید تک کے لیے بھی دی گئی ہے تو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ابھی تک آن لائن نہیں کیا ہے تو کیا ڈیٹ آپ کے لیے اب بڑھے گی تو یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک امنا فارم آن لائن نہیں کرایا ہے تو جنوید میں کی سرکار بار بار ڈیٹ بڑھاتی ہی رہے ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ لافٹ ہوں ان کے بعد ڈیٹ نہ بڑھائی جائے تو آج سا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کچھ بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہمیں کومنٹ پسند جلور بتائیں ہم آپ کو جلدی سی جلدی اس کومنٹ کا جو ہے ریپلائی کریں گے جس سے آپ کو انفرمیشن مل سکیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکھ ملتے ہیں تو اپنا بہت خیال رکھئے گا بجھے گھر ڈیٹ itäten